قطادہ نے بیان کیا اور ان سے آنس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذراہ جو کے بدلے گروی رکھی تھی ایک دن میں خود آپ کے پاس جو کی روٹی اور باسی چربی لے کر حاضر ہوا تھا میں نے خود آپ سے سنا تھا آپ فرما رہے تھے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی صبح اور کوئی شام ایسی نہیں آئی کہ ایک ساح سے زیادہ کچھ اور موجود رہا ہو حالانکہ آپ کے نو گھر تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو آٹھ عامش نے بیان کیا کہ ہم نے ابراہیم نخیر رحمہ اللہ کے یہاں قرض میں رہن اور زامن کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم سے اسود نے بیان کیا اور ان سے عائش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے غلہ خریدا ایک مقررہ مدت کے قرض پر اور اپنی زرہ اس کے پاس گروی رکھی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو نو عمرو بن دینار نے بیان کیا کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب بن اشرف یہودی اسلام کا پکہ دشمن کا کام کون تمام کرتا ہے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دے رکھی ہے محمد بن مسلمہ نے کہا کہ میں یہ خدمت انجام دوں گا چنانچہ وہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ ایک یا دو وسق غلہ قرض لینے کے ارادے سے آیا ہوں کعب نے کہا لیکن تمہیں اپنی بیویوں کو میرے یہاں گروی رکھنا ہوگا محمد بن مسلمہ اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم اپنی بیویوں کو تمہارے پاس کس طرح گروی رکھ سکتے ہیں جبکہ تم سارے عرب میں خوبصورت ہو اس نے کہا کہ پھر اپنی اولاد گروی رکھ دو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی اولاد کس طرح رہن رکھ سکتے ہیں اسی پر انہیں گالی دی جایا کرے گی کہ ایک دو وسق غلے کے لیے رہن رکھ دئیے گئے تھے تو ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہوگی البتہ ہم اپنے ہتھیار تمہارے ہاں رہن رکھ سکتے ہیں صفیان نے کہا کہ مراد لفظ لامہ سے ہتھیار ہیں پھر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اس سے دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے چلے آئے اور رات میں اس کے یہاں پہنچ کر اسے قتل کر دیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو خبر دی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو دس زکریہ بن ابی زائدہ نے بیان کیا ان سے عامر شعبی نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گروی جانور پر اس کا خرچ نکالنے کے لیے سواری کی جائے دودھ والا جانور گروی ہو تو اس کا دودھ پیا جائے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو گیارہ زکریہ نے خبر دی انہیں شعبی نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گروی جانور پر اس کے خرچ کے بدل سواری کی جائے اسی طرح دودھ والے جانور کا جب وہ گروی ہو تو خرچ کے بدل اس کا دودھ پیا جائے اور جو کوئی سواری کرے یا دودھ پیے وہی اس کا خرچ اٹھائے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو بارہ جریر نے بیان کیا ان سے عامش نے ان سے ابراہیم نے ان سے اسود نے اور ان سے عائش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مدت ٹھہرا کر ایک یہودی سے غلہ خریدا اور اپنی زرہ اس کے پاس گروی رکھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو تیرہ موسیقی موسیقی